Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV Tag TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Ontario میں Corona virus سے پہلاو کا سلطلہ جاری صوبے میں emergency میں مزید 10 دن کی توسیہ کر دی گئی کیوبیک حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے سبب کیے جانے والے لاکڈاؤن میں نرمی کا سلطلہ جاری ٹیم اسپورٹس آڈیو ویجیل پروڈکشن کو کھولنے کا اعلان کر دیا ٹرنٹو میں نسل پرستی کے خلاف ریلی وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کی اچانک شرکت زمین پر گھٹنے ٹیک کر شرکہ کو خراج تحسین بھی پیش کیا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کا زور ٹوٹ گیا نئے کیسز میں کمی آنے لگی مل بھر میں پچانوے ہزار چھ سو نینانوے افراد متاثر ہوئے ہیں نیوزی لینڈ کرونا فری قرار حکومت نے مکمل پابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا نیوزی لینڈ میں کرونا کے کل پندرہ سو چار کیسز سامنے آئے اور بائیس علاقتیں ہوئیں واشنگٹن میں تائینات پانچ ہزار نیشنل گارڈز کی واپسی شروع ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر واپس بلا سکتے ہیں مختلف ممالک میں کرونا وائرس کی وبا کا زور پروڑ گیا کہیں یہ اروج پر ہے اور کہیں اس کے کیسز اور اموات نہ ہونے کے برابر ہیں امریکہ سمیت دنیا بھر میں جار فلائٹ کی ہلاکت کے بعد نسلی امتیاز اور پولیش تشدد کے خلاف بڑے مظاہرے جاری ہیں ہیڈ لائنز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈین حکومت کی جانب سے کینیڈا امریکہ بورڈر پر کرونا وائرس کے سبب کی جانے والی بندش میں مشکل میں فسے خاندانوں کے لیے نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ شہری اور مستقل رہائشی ملک میں داخل ہو سکیں کینیڈین وزیراعظم کا کہنا ہے کہ بورڈر کی بندش کرونا وائرس کے خلاف اہم اقدام ہے تاہم اس سے کچھ خاندان الگ بھی ہو گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بہت سے خاندانوں کے لیے یہ مشکل وقت ہے جس کی وجہ سے ہم کینیڈا امریکہ بورڈر کی بندش میں محدود نرمی کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پولیس پر تاثب اور تشدد کے الزامات لگنے کے خلاف فوری اور ٹھوس حل پر منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور اس پر وہ سوبوں کے پریمیرز پر زور دے رہے ہیں کہ پولیس کے لیے بورڈی کیمرے کو ضروری بنائیں ان کا کہنا تھا کہ کیمرے میں پولیس کے عوام سے کی جانے والی تمام گفتگو محفوظ ہوگی جس سے پولیس کے خلاف ملنے والی شکایات کا ازالہ کی اجا سکے گا ملہ رہا کہ ان کا خلاف ملنے والین سے چلف znaczy پھر شکم کر رہے ہیں د constantنm. کے بعدی bably د شرو 누가 retailers ہیں Fern생 کے سثمہ장 ملنے والی شکل ڈیوئی momsů کچھ سب سے گھٹک معل Ladone وص wszystkich کے بھائے ہیں تريک ملنے والی شکل علیہ کے بہنے والدة Lap Esc driven انٹیریون میں عالمی وبا کرونا وائرس سے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ حکومت کی جانب سے صوبے میں ایمرجنسی میں مزید دس دن کی توسیع کی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں انٹیریون میں عالمی وبا کرونا وائرس سے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ حکومت کی جانب سے صوبے میں ایمرجنسی میں مزید دس دن کی توسیع کر دی گئی ہے ہنگامی حالت کے نفاظ کے بعد چہنیوں کے بازار اور ریسٹرانٹس میں کھانے اور گروہوں کی صورت میں اکھٹے ہونے پر پابندی ہے اور اس کے ساتھ چائلڈ کیئر سینٹر بھی بند رہیں گے صوبے میں ریسٹرانٹس اور بازار بند رہیں گے تاہم شہری ریسٹرانٹس سے کھانا خرید کر لے چاہ سکتے ہیں صوبے میں کھیلوں کے میدان اور سومنگ پوز بھی بند رہیں گے تاہم فرنٹ لائن کیئر پروائیڈرز کو اس پابندی سے استثناء حاصل ہوگا تاکہ وہ کرونا وارث کے خطرے سے دو چار افراد کی خدمات جاری رکھ سکیں کیونکہ صوبے میں معاملات زندگی کو بتدریج بحال کیا جا رہا ہے اس سے قبل صوبے میں نو جون تک ہنگامی حالت کا نفاظ کیا گیا تھا تاہم صوبائی حکومت نے حالات کے پیش نظر ہنگامی حالت کے نفاظ میں مزید دس دن کی توسیع کرتے ہوئے اسے انیس جون تک بڑھا دیا ہے کیوبیک میں حکومت کی جانب سے ٹیم سپورٹس آڈیو ویجول پروڈکشن کو صوبے میں دوبارہ سے کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کیوبیک میں حکومت کی جانب سے ٹیم سپورٹس آڈیو ویجول پروڈکشن کو صوبے میں دوبارہ سے کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ صوبے میں کرونا وارث کے نئے کیسز اور امواد کی شرعہ میں کمی کے بعد کیا گیا ہے تاہم ان دونوں شعبوں کو حکومتی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا صوبے میں بائیس مارچ کو کرونا وائرس کے دو سو پچیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے جو بائیس مارچ کے بعد سب سے کم تعداد ہے یہ مسلسل ساتوہ دن تھا جس میں تین سو سے کم تزدیق شدہ کیسز رپورٹ ہوئے واضح رہے کہ کیوبک کینیڈا میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ ہے جہاں کرونا کیسز کی تعداد باون ہزار آٹھ سو انچاس ہے جبکہ چار ہزار نو سو اٹھتر افراد حلاق ہو چکے ہیں نسل پرستی کے خلاف ہونے والے مظاہرے میں وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے بھی اچانک شرکت کی اور تین مواقع پر گھٹنے ٹیک کر شرکہ کو خراج تحسین پیش کیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹورنٹو میں نسل پرستی کے خلاف ریلی نکالی گئی جس میں وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے بھی اچانک شرکت کی اور تین مواقع پر گھٹنے ٹیک کر شرکہ کو خراج تحسین بھی پیش کیا نسل پرستی کے خلاف نکالی گئی ریلی میں ہزاروں افراد نی شرکت کی وزیر آزم جسٹن ٹروڈو ریلی میں سیاہ مارکس اور سفید شرٹ پہنے ہوئے تھے مزارے کے بعد جب شرکہ جب امریکی سفارت کھانی کی جانب بڑھے تو وزیر آزم جسٹن ٹروڈو واپس چلے گئے خیال رہے کہ یہ مزارے ایسے موقع پر کیے گئے جب مرشقی کینیڈا میں پولیس کے ہاتھوں ایک خاتون کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے جس کے بعد مرشقی کینیڈا میں پولیس کے ہاتھوں خاتون کی موت کے خلاف مظاہرہ بھی کیا گیا تاہم اس مزارے میں جسٹن ٹروڈو نے شرکت نہیں کی مظاہرین نے کئی گھنٹے تک سڑکوں پر مارچ کی اور امریکی کانسلیٹ کے سامنے کئی منٹ تک گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا اعتجاعت ریکارڈ کرایا امریکہ میں پولیس حالکاروں کے ہاتھوں قتل ہونے والے سیاہ فارم شہری جارج فلائٹ کی یاد میں ٹورنٹو سمیت کینیڈا کے مختلف شہروں میں مساہرے کیے گئے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 7800 تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کا زور ٹوٹ چکا تہم اب بھی اس کے پھیلاؤں کا سلسل آجواری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد بچانوے ہزار چھ سو نننانوے ہو گئی ہے آخری اطلاعات کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 7800 تک جا پہنچی ہے کیوبک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تاہم بہاب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 52844 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 4878 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریہ میں کرونا وائرس سے 3617 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2442 ہے البرٹا میں 7138 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے جبکہ 146 افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں گزشتہ 48 گھنٹوں سے کرونا کا کوئی نیا کیسز سامنے نہیں آیا جہاں مجموعی طور پر 2632 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 166 ہے نیوزی لینڈ کی وزیر آزم جیسنڈا آرڈرن نے ملک میں کرونا کی روک تھام کے لیے نافذ کی جانے والی پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیوزی لینڈ کی حکومت نے ملک کو کرونا فری قرار دے کر پابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا نیوزی لینڈ کی وزیر آزم جیسنڈا آرڈرن نے ملک میں کرونا کی روک تھام کے لیے نافذ کی جانے والی پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ میں کرونا کی روک تھام کے لیے پچھتر روز قبل سخت لاؤگ ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا لیکن اب عالمگیر وبا کے درمیان ملک میں زندگی عام معاملات کی طرح محسوس ہو رہی ہے وزیر اعظم جسنڈرا نے اعلان کیا کہ آج کابینہ کی اجازت کے بعد ملک کو لیول ون کی طرف لچا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کرونا کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اس دوران پینل اقوامی سردیں بند رہیں گی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ ہم نے ایک سنگمیل عبور کیا ہے جس کے لیے عوام کی شکر گزار ہو واضح رہے کہ نیوزی لینڈ میں کرونا کے کل ایک ہزار پانچ سو چار کیسے سامنے آئے اور بائیس ہلاقتیں ہوئیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں تائینات پانچ ہزار نیشنل گارڈز کو واپس بھیجنے کے حکمات دے دی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں تائینات پانچ ہزار نیشنل گارڈز کو واپس بھیجنے کے حکمات دے دی ہیں نیشنل گارڈز کے اہلکاروں کو جارج فلائٹ کے حق میں مظاہرے کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے واشنٹن میں تائینات کیا گیا تھا سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ گزشتہ رات مظاہرین کی تعداد انتہائی کم رہ گئی تھی واشنٹن اب مکمل کنٹرول میں ہے انہوں نے کہا کہ نیشنل گارڈز گھروں کو واپس جا رہے ہیں لیکن اگر ضرورت پڑی تو انہیں فوری طور پر واپس بلایا جا سکتا ہے واضح رہے کہ سیاہ فارم جارج فلائٹ کو امریکہ میں پولس نے قتل کر دیا تھا جس کے بعد واشنٹن سمیت امریکہ کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 71 لاکھ 10 ہزار 500 ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں 4 لاکھ 6 ہزار 751 ہو گئیں کی موزی وبانے مسلسل اپنے پنجے گارڈ رکھے ہیں جس کی نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے مختلف ممالک میں کرونا وائرس کی وبا کا زور ٹوٹ چکا ہے تو کہیں یہ اروج پر ہے اور کہیں اس کے کیسز اور اموات نہ ہونے کے برابر ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 71 لاکھ 10 ہزار 500 ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں 4 لاکھ 6 ہزار 751 ہو گئیں امریکہ تحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 1 لاکھ 12 ہزار 471 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 20 لاکھ 7 ہزار 531 ہو چکی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل امباد 5 ہزار 971 ہو گئیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 4 لاکھ 76 ہزار 673 ہو چکی ہے بھارت میں بھی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میتیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور وہ اس پیرس میں چھٹے نمبر پر آ گیا ہے بھارت میں کرونا وائرس سے 7 ہزار 207 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2 لاکھ 58 ہزار 90 ہو گئی ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 8 ہزار 281 ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز 1 لاکھ 71 ہزار 789 ہو گئے ترکی میں کرونا وائرس سے جواب حق ہونے والوں کی تعداد 4 ہزار 692 ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز 1 لاکھ 77 ہزار 132 ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امباد 712 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 1 لاکھ 1 ہزار 914 تک جا پہنچی ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد چین اور سعودی عرب سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اور اس پیرس میں پاکستان پندروے نمبر پر آ گیا ہے سیاہ فارم جارج فلائٹ کی امریکی پولیس اہلکار کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد امریکہ سے شروع ہونے والے مظاہرے دنیا کے مختلف ممالک تک پھیل گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ سمیت دنیا بھر میں جارج فلائٹ کی ہلاکت کے بعد نسلی امتیاز اور پولیس تشدد کے خلاف بڑے مظاہرے جاری ہیں مظاہری نے سیاہ فارموں سے نفرت کرنے والوں کے مجسمے گرا دیئے سیاہ فارم جارج فلائٹ کی امریکی پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد امریکہ سے شروع ہونے والے مظاہرے دنیا کے مختلف ممالک تک پھیل گئے واشنٹن میں ہزاروں افراد نے شہر میں اب تک کے سب سے بڑے مظاہرے میں شرکت کی اس دوران سیکیورٹی فورسز نے وائٹ ہاؤس کی جانب جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا نیو یارک لاؤس انجلس پورٹ لینڈ سمیت کئی امریکی شہروں میں لاکھوں افراد رات گئے تک جمع رہے شکاگو فلارڈ لیفیا نیو یارک سمیت امریکہ کے بیشتر شہروں میں اتجاجی مظاہرے ہوئے جارش فلائٹ کی جائے پیدائی شمالی کیرولینہ میں ان کی یاد میں منعقیدہ تقریب کے دوران انہیں خراج و عقیدت پیش کیا گیا لاس انجلس میں سیکیورٹ افراد نے پولس کی بربریت کے خلاف مظاہرہ کیا سان فرانسسکو میں عوام نے معروف گولڈن گیٹ بریج کو بند کر دیا پورٹ لینڈ اور سٹیل میں پولس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جس کے بعد مظاہرین مشتل ہو گئے بینیا پولس میں مظاہرین نے میر کیامت پر شیم شیم کے نعرے لگائے اور اسے گھر بھگانے پر مجبور کر دیا لندن میں نسل پرس گورے نے سیاہ فاموں کے حق میں لکھے پلیکارڈز گرا دیئے جس کی مظاہرین نے سخت مضمت کی ستنویں صدی میں غلاموں کے خرید و فروغ کرنے والے ایڈورڈ کانسٹنٹ کا مجسمہ اکھار کر پھینک دیا جبکہ مجسمہ گر گیا تو مظاہرین میں سے ایک شخص نے اس کی گردن پر گھٹھنا رکھا جیسے جارش فلائٹ کی گردن پر رکھا گیا تھا سابق برطانوی وزیر آزم ونسٹنٹ چرچل کا مجسمہ بھی گرانے کی کوشش کی گئی آسٹیلے کے علاوہ سپین اور فرانس میں دیگر یورپی ممالک میں بھی نسلی امتیاز اور پولس تشدد کے خلاف مظاہرے کیے گئے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیگ ٹی وی ڈیلی کانیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیگ ٹی وی یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ sponsors کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے